پاکستان اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کانسل کا متفقہ طور پر صدر منتخب ہو گیا پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم اقتصادی اور سماجی کانسل کی صدارت کریں گے پاکستان اس اہم مہدے پر چٹی دفعہ منتخب ہو رہا ہے اقتصادی اور سماجی کانسل اقوام متحدہ کے ایک اہم ادارہ ہے پاکستان کی مستقل مندوب منیر اکرم اقتصادی اور سماجی کانسل کی صدارت کریں گے وہ اس سے پہلے دوہزار پانچ میں بھی اقتصادی اور سماجی کانسل کے صادر رہ چکے ہیں اقوم متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب منیر اکرم نے اپنے پہلے خطاب میں پاکستان کی بطور صادر ترجیحات پر روشنی ڈالی منیر اکرم نے کہا کہ دنیا کو اس وقت کئی مسائل درپیش ہیں کورونا والس کی عالمی معیشت اور صحت پر اثرات اور اس کا ممالک کی ترقی پر منفی اثر اہم مسئلہ ہے انہیں اکرم نے کہا ہے کہ صورتحال میں بھی برونی تسلط اور مقبوضہ علاقوں میں محصول اقوام پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کورونا کی ویکسین کی تمام ممالک تک رسائی ہماری ترجیحات میں شامل ہوگی انہیں نے کہا ہے کہ پاکستان بطور صادر سائنس اور ٹکنالوجی کے فروغ اور ترقی پذیر ممالک تک اس کی رسائی پر بھی خصوصی توجہ اور پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی عالم اقتصادی ویجن کو مزید فروغ دے گا موسیقی